اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ نسا کی آیت نمبر چار اور پانچ کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فان طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنيئا مریئا وَلَا تُعْتُوا الصُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور عورتوں کو ان کے محر خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوشدلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھالو اور ناسمجھ یعنی یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو سورہ نساء کی اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں ان کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک ٹھیک دیکھ بال کی سمجھ اور اسے صحیح مصرف پر خرش کرنے کا سلیقہ آ چکا ہو جب تک وہ نہ سمجھ ہیں ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دینا چاہیے اور سورہ نساء کی اس اگلی آیت میں اسی اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان یتیم بچوں کو آزماتے رہنا چاہیے کہ آیا وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے مال کے صحیح استعمال کا سلیقہ آ گیا ہے یعنی کہ وقتاً فوقتاً ان کی یہ جانچ پرطال کرنی چاہیے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف بالغ ہو جانا بھی کافی نہیں بلوغ کے بعد بھی اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائے تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ ان میں سمجھ آ گئی ہے تب مال ان کے حوالے کیا جائے اور جب یہ احساس ہو کہ ابھی ان میں سمجھ نہیں آئی ہے تو احتیاط یہی ہے کہ انتظار کرنا چاہیے جب وہ مکمل طور پر سمجھ بوچ کے قابل ہو جائیں تو پھر مال ان کے حوالے کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی حکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين